اسلام علیکم ویلکم ٹو پاک کیریئر ایڈوائزر آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو منسٹری آف انٹیریئر یعنی وزارت داخلہ میں جو جوبز اناؤنس ہوئی ہیں ان کی کمپلیٹ انفرمیشن پروائیڈ کریں گے اس سے پہلے ایک چھوٹی سی ڈیویسٹ ہے اگر آپ ہمارے چینل پر نیو ہیں تو آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنے تاکہ اس طرح کی لیٹس جوبز اور ایڈمیشن کی نیو انفرمیشن آپ کو ملتی رہے گورنمنٹ آف پاکستان منسٹری آف انٹیریئر میں جو جوبز آئی ہیں ان میں میل اور فی میل پورے پاکستان سے اپلائی کر سکتے ہیں سیریل نمبر ون پر اسسسٹن کی پوسٹ ہے اس کی آٹھ سیٹس ہیں اگر کوٹے کی بات کی جائے تو میرگ پر ایک پنجاب کی چار سندھ کی دو کے پی کے کی ایک سیٹ ہے اس میں اٹھارہ سے پچی سال والے اپلائی کر سکتے ہیں ان آئی ٹی بھی کے تھو کروایا جائے گا سیکنڈ نمبر پر ہمارے پاس سٹینو ٹائپسٹ کی پوسٹ ہے اس میں تیس سیٹس ہیں میریٹ پر تین پنجاب کی پندرہ سندھ کی پانچ کے پی کے کی تین اور گلوچستان کی دو سیٹس فارٹا اور اے جے کی کی ایک ایک سیٹس شامل ہیں اس میں اٹھارہ سے پچی سال ایج کی لیمٹ رکھی گئی ہے اس میں انٹرمیڈیٹ ایڈوکیشن ریکوائر ہے اس کے ساتھ ٹائپنگ سپیڈ فورٹی ورڈز پر منٹ ہونے جائے اس کے بعد سٹینو ٹائپسٹ اردو کی دو پوسٹ ہیں پنجاب اور سندھ کی ایک ایک سیٹ ہے اٹھارہ سے پچی سال ایج کی لیمٹ رکھی گئی ہے انٹرمیڈیٹ ایڈوکیشن ریکوائر ہے اگر آپ کی سیلیکشن ہو جاتی تو آپ کو تین ویکس کا بسٹ کرنی کورس این آئی ٹی بھی کے تھرو کروایا جائے گا اس کے بعد ہمارے پاس یو ڈی سی کی پوسٹ ہے اس کی بارہ سیٹس ہے میریٹ پر ایک سیٹ ہے پنجاب کی چھ سندھ کی دو کے پی کے کی دو اور بلوچستان کی ایک سیٹ شامل ہے اس میں اٹھارہ سے پچی سال ایج کی لیمٹ رکھی گئی ہے انٹرمیڈیٹ ایڈوکیشن والے اپلائی کر سکتے ہیں اگر آپ کی سیلیکشن ہو جاتے ہیں تو آپ کو بھی تھری ویکس کا بیسٹ ٹرینی کورس آپ کو کروایا جائے گا سیڈل نمبر پانچ پر ہمارے پاس یو ڈی سی کی پوسٹ ہے اس میں پنجاب کی ایک جی بی کی ایک سیٹ ہے اٹھارہ سے پچی سال ایج کی لیمٹ رکھی گئی ہے میٹرک ایڈوکیشن ریکوائر ہے کم سے کم ٹائپنگ سپیٹ تھرٹی ورڈز پر منٹ ہونی چاہیے ڈی آر کی دو پوسٹ ہے یہ لوکل بیسز یعنی اسلام آباد والے اپلائی کر سکتے ہیں اٹھارہ سے پچی سال ایج کی لیمٹ رکھی گئی ہے اس میں بھی پرائیمری پاس ایڈوکیشن ریکوائر ہے آپ کے پاس ویلیڈ ڈرائیونگ لیسنس ہونا چاہیے اس کے بعد ڈی ایم او کی ایک پوسٹ ہے یہ بھی اسلام آباد والوں کے لیے ہے اس کے بعد نیپ کاسد کی 27 پوسٹ ہے چوکیدار کی ایک پوسٹ ہے سویپر کی دو پوسٹ ہے یہ لوکل بیسز یعنی اسلام آباد والے ہی اپلائے کر سکتے ہیں اٹھارہ سے پچی سال ایج کی لیمٹ رکھی گئی ہے لازڈیٹ کی بات کی جائے تو انیس فروی دو ہزار اکیس اس کی لازڈیٹ ہے انسٹرکشن میں کچھ پوائنٹس دیے گئے ہیں اگر ان کو ڈسکس کریں تو کینڈیٹ نے اپلیکیشن کے ساتھ اپنے سارے ڈاکومنٹ لگا کر سینڈ کرنے ہیں انکمپلیٹ اور لازڈیٹ کے بعد جتنی اپلیکیشن رسیب ہوں گی وہ ریجیکٹ کر دی جائیں گی انٹرویو کے دوران کینڈیٹ اپنی اریجنل ڈاکومنٹ اور ٹیسٹڈ کوپی ساتھ لے کر آئے اپلائے کی بات کی جائے تو نیچے ایڈوٹائزمنٹ کے ساتھ ہی اپلیکیشن فارم دیا گیا ہے اس اپلیکیشن فارم کو سیپریٹ کریں اس اپلیکیشن فارم کا لنک نیچے ڈسکرپشن میں دیا گیا ہے وہاں سے آپ اپلیکیشن فارم ڈانلوڈ کر سکتے ہیں پھر اس اپلیکیشن کا پرینٹ لیں اس کو اچھے طرح فیل کریں نیم آف پوسٹ لکھیں اپنا نیم فادر کا نیم لکھیں ڈیٹ آف برت لکھیں اور اس کو اچھی طرح فیل کریں لاسٹ پر اپنا ٹیسٹ سینٹر سیلیکٹ کریں جو بھی آپ کے قریب ٹیسٹ سینٹر لگتا ہے اس بوکس پر ٹک کا نشان لگا دیں کینڈیڈیٹ کے لیے ضروری ہے کہ وہ اپنا قریبی سینٹر ہی سیلیکٹ کریں اس فارم کے ساتھ اپنے تعلیمی سرٹیفکیرز ڈومیسلس یا این ای سی کی کوپی اور ٹو فوٹوگراف ساتھ لگا دی ہیں سیکشن آفیس ایڈمنٹو منیسٹر آف انٹیریر آر بلوک پارک سیکٹریٹ اسلام آباد پھیج دینی ہے فضل انفومیشن کے لیے آپ ان کے دیئے گے نمبر پر بھی کونٹیکٹ کر سکتے ہیں اسی طرح جوبز اور ایڈمیشن کے انفومیشن کے لیے آپ ہمارا چینل پارک کیری ایڈوائزل سبسکرائب کریں شکریہ